بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ کی ابتدہ متحدہ راجاؤں کے لشکر کی طرف سے ہوئی جنگ کے طبل بڑی تیزی سے وہ بجاتے ہوئے آگے بڑے اور اماد الدین ریحانی کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے اماد الدین ریحانی، کسلی خان اور قتل خان تینوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ جس طرح ماضی میں خان عاظم بلبن اور الگ خان دشمن کو پسپاک کرتے رہے ہیں اس طرح وہ بھی دشمن کو شکست دیں لیکن انہیں ناکامی ہوئی جنگ طور پکڑتی گئی پھر آہستہ آہستہ اماد الدین ریحانی کے لشکر میں پسپائی اور کرمہیمتی کے آثار نمدار ہونا شروع ہوئے جس کے نتیجے میں توڑی ہی دیر بعد اماد الدین ریحانی، کسلی خان اور قتل خان کو متحدہ راجاؤں کے لشکروں کے مقابلے میں بدتنی شکست کا سامنا کرنا پڑا راجاؤں کے متحدہ لشکر نے کچھ دیر اماد الدین ریحانی کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے اسے مزید نقصان پہنچایا پھر واپس لوٹے اور اماد الدین ریحانی کے پڑاؤں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اس طرح اس جنگ میں اماد الدین ریحانی کی وجہ سے سلطان ناصر الدین محمود کے لشکر کو ناقابلی طلاف نقصان اٹھانا پڑا اماد الدین ریحانی متحدہ راجاؤں کے لشکر سے شکست اٹھانے کے بعد واپس نہیں گیا بلکہ دہلی کی طرف جانے والے راستوں پر اس نے اپنے جاسوس پہلا دیئے تھے اور انہیں سختی کے ساتھ یہ حکم جاری کر دیئے تھے کہ کوئی بھی ایسا شخص دہلی کی طرف نہ جانے پائے جو دہلی کے لوگوں میں سلطان کو جا کر اس کی اس شکست کی خبر دے پھر اس نے ایک طرح سے گات پکڑ لی اور راجاؤں کے متحدہ لشکر کے ساتھ اس نے شبخون مارنے کا کھیل شروع کر دیا وہ چاہتا تھا کہ جس طرح پہلی جنگ میں علق خان کو راجہ جاہردیو کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی اس کے بعد گات میں رہتے ہوئے اس نے شکست کو اپنی فتح میں تبدیل کر دیا تھا ایسی ہی وہ بھی کرے شبخون کا سلسلہ دشمن کے ساتھ جاری رکھے یہاں تک کہ اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے بعد اپنا سر اونچا کرتے ہوئے ایک فاتح کی حیثیت سے دہلی کا رخ کرے اس طرح شبخون اور چاپا مار جنگ کا یہ سلسلہ طول پکڑتا گیا اور ہفتوں سے مہینوں میں پھیلتا چلا گیا تھا اماد الدین ریحانی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح دشمن کے متحدہ لشکر کو صرف ایک بار ہی شکست دینے میں کامیاب ہو جائے تاکہ وہ دہلی کی طرف رخ کرنے کے قابل ہو سکے اماد الدین ریحانی کی بدقسمتی کے شبخون کا طول سلسلہ جاری رکھنے کے باوجود دور دور تک کہیں بھی اسے اپنے کامیابی کے آثار دکائی نہیں دے رہے تھے ادھر اماد الدین ریحانی کے شبخونوں کے کھیل کی وجہ سے چاروں راجاؤں نے اسی جگہ پڑھاؤ کر رکھا تھا جہاں پہلی جنگ ہوئی تھے وہ اس وقت تک اپنے علاقوں کی طرف نہ جانا چاہتے تھے جب تک اماد الدین ریحانی کا خطرہ ٹل نہیں جاتا ایک روز کنوج کا راجہ ملکراب اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ خیمے کے دروازے پر مالوہ کا راجہ جہردیو نمودار ہوا اس کے ساتھ سوالک کا راجہ رندیر اور جیت پور کا راجہ دیپال بھی تھے تینوں راجاؤں کو اپنے خیمے کے دروازے پر دیکھتے ہیں راجہ ملکراب اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اور ان کے استقبال اور سواگت کے لئے دروازے پر آیا پھر تینوں کو دیکھتے ہوئے ملکراب بول پڑا میں سمجھتا ہوں میرے لئے بڑی شب گڑی ہے کہ ہند کی سرزمین کی تینوں راجہ مجھ سے ملنے کے لئے میرے خیمے میں آئے ہیں اندر آئیے اور پداریے راجہ رندیر جاہر دیو اور دیپال تینوں راجہ خیمے میں داخل ہوئے تینوں نشستوں پر بیٹھ گئے پھر ملکراب بھی آگے بڑھ کر اس نشست پر بیٹھ گیا تھا جہاں سے وہ اٹھا تھا خیمے میں توڑی دیر تک خاموشی رہی اس کے بعد راجہ جاہر دیو نے ملکراب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ملکراب میرے ویر ہم تینوں اس وقت ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں تیرے خیمے میں آئے ہیں جس کام کے لئے ہم آئے ہیں وہ ہے تو میرا ذاتی کام مگر اس کام میں رندیر اور دیپال میرے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں میں تم سے وہ بات کہنا چاہتا ہوں جس کے لئے ہم تینوں تمہارے پاس آئے ہیں ملکرام تم جانتے ہو تم نے اپنی بیٹی دیوانتی کا سویمبر رچایا تھا کسی نے وہ سویمبر جیتا نہ تھا بلکہ اس سویمبر میں میرے بیٹے سے ایک غلطی ہوئی کہ وہ تمہاری راج کماری دیوانتی کے حسن خوبصورتی سے پہلے ہی متاثر تھا ہر صورت میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا لہٰذا اس نے اپنے ساتھ ایک ایسے شخص کو کر لیا جس کا نشانہ بلاکہ تھا اس نے اس کے لئے سویمبر جیتا تھا میری بیٹی کی بدقسمتی کے اس کا یہ راز کھل گیا اور آپ کو بھی اس دو کا دہی کا علم ہو گیا ملکی رام میں جانتا ہوں یہ میرے بیٹے سندرداز کی غلطی تھی اسے کسی کی سہاری کے بغیر ہی اس سویمبر میں حصہ لینا چاہیے تھا بہرحال میں کلے دل سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ سندرداز سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ملکی رام راج کماری دیوانتی کے حسن اور اس کی خوبصورتی کے چرچے میری راجدانی میں دور دور تک پہلے ہوئے ہیں اور میرا بیٹا سندرداز اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے پسند کرتا ہے اس سلسلے میں میں نے کچھ دیر پہلے رندیر اور دیپال سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور میں نے ان سے یہ التجاہ کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ کنوج کی راج کماری دیوانتی کو میرے بیٹے سندرداز کے ساتھ بیاہ دیا جائے بس یہی گزارش اور پراتنہ ہم تینوں تمہارے پاس لے کے آئے ہیں مجھے امید ہے کہ تم ہماری اس گزارش پر ہمدردی سے غور کرو گے ملکی رام اگر تمہاری راج کماری دیوانتی کی شادی میرے راج کمار سندرداز سے ہو جاتی ہے تو اس کے بڑے فوائد بھی حاصل ہوں گے میرے اور تمہارے درمیان ایک رشتہ قائم ہو جائے گا ایک بات یاد رکھنا جب تک ہم چاروں راجہ متحد ہیں دھیلی کا سلطان نصردین محمود ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ہم تنہا اور اکیڑے رہتی ہوئے اس کا سامنا کرتے ہیں تو باری باری وہ ہم کو ملیا میٹ کرتا چلا جائے گا اور اگر میرے اور تمہارے درمیان یہ رشتہ طائب پا جاتا ہے تو پھر دونوں ریاستوں کے درمیان ایک نئی سنگت اور بندن جنب لے گی جس کی وجہ سے ہمیں آنے والے دور میں بڑے فوائد حاصل ہوں گے ملکی رام میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہاری راج کماری دیوانتی نہ صرف ہمارے دلوں بلکہ ہماری ریاست میں بھی راج کرے گی مجھے امید ہے کہ تم اس پیشکٹ کو ٹکراؤ گے نہیں جہردیو میں تمہارا شکر گزار ہوں اس پیشکٹ پر تمہارا ممنون ہوں جہردیو کی طرف دیکھتے ہوئے ملکی رام نے کہنا شروع کیا تھا جہردیو اس ملاب اس سنجوک اس سنبند اور اس سنگت کا فیصلہ میں اکیلا نہیں کر سکتا جیسا کہ تم جانتے ہو ایک بار پہلی بھی سوئیمبر رچھایا گیا تھا اور اس سوئیمبر کی نتیجے میں مجھے ہی نہیں میری راج کماری دیوانتی اور میری پتنی آندوبائی کے ذہن میں بھی یہ بات پیوستہ ہے کہ سندرداش نے دوکہ دہی سے کام لیا تھا اس وقت تو میں تمہارے اس پیشکٹ کا کوئی جواب نہیں دیتا بہرحال اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد میں واپس جاؤں گا اس سلسلے میں میں اپنی پتنی آندوبائی اور راج کماری دیوانتی سے تفصیل کے ساتھ بات کروں گا اور ان دونوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش بھی کروں گا کہ یہ بیاخ ہو جائے کیونکہ اس جوگ اور لگن سے ہندوستان میں ہماری طاقت مستحکم ہوگی جاہر دیو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ اپنی بیٹی راج کماری کو تمہارے بیٹے سندرداش کے ساتھ بیانے پر رضا مند کرلوں ہاں اس سلسلے میں اب کوئی سویمبر نہیں رچھایا جائے گا جب میں اپنی راج کماری دیوانتی اور اپنی پتنی آندوبائی کو اس ملاب پر راضی کروں گا تو تمہاری طرف قاصد بجواؤں گا اس کے بعد اس صادی کا احتمام کیا جائے گا ملکی رام کا یہ جواب سن کر جاہر دیو ہی نہیں رندیر اور دی پال تینوں خوش ہو گئے تھے پھر جاہر دیو نے ملکی رام کو مخاطب کیا ملکی رام بگوان کی سوگند مجھے تم سے ایسی ہی جواب کی امید تھی میں یہ بھی تمہ رکھتا ہوں کہ تم اس رشتے پر راج کماری دیوانتی اور رانی آندوبائی کو بھی ارزا مند کر لوگے خیمے میں توڑی دیر تک خاموشی اور سکوت رہا اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ باری رکھتی ہوئے مالوہ کا راجہ جاہر دیو پھر بول پڑا رندیر اور دی پال جس موضوع پر ہم تینوں گفتگو کرنے کے لیے ملکی رام کے پاس آئے تھے اس گفتگو میں تو ہم کامیاب رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ملکی رام کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہماری پیشکش کو ٹکرایا نہیں بلکہ ہماری پیشکش کی تکمیل کرنے کا اہد کیا ہے اب میں تم تینوں کے ساتھ ایک اور موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس وقت چونکہ ہم ہندوستان کی چاروں راجے اکھٹے بیٹھے ہیں اور میں اس صحبت سے فیدہ اٹھاتے ہوئے اہم امور پر بے فیصلے کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز ہو یہ جو ہم نے اماد الدین ریحانی کے لسکر کو شکست دی ہے تو اس کا کوئی نکوئی رد عمل ضرور ہوگا اس شکست پر دہلی میں خاموشی تاری نہیں رہے گی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ناصر الدین اپنی اس شکست کا انتقام لینے کے لئے ضرور اٹھے گا گو اس وقت خان عاظم بلمن اور نائف سے پیسالار علی خان دونوں ہی ناصر الدین سے علیدہ اور جدا ہیں پھر بھی ناصر الدین چپ چاب اور خاموش نہیں بیٹھے گا ہمارے خلاف کاروائی ضرور کرے گا میرے عزیز ہو آنے والے دور کی شکست سے بچنے کے لئے دہلی کے سلطان ناصر الدین کے ہاتھوں اپنی راجدانیوں کے حفاظت کے لئے میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے وہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں میرے خیال میں تم تینوں مجھ سے اتفاق کرو گے اگر اس ترکیب پر عمل کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا دہلی کا سلطان کتنا بڑا لشکر بھی ہمارے خلاف لے کر آئے وہ ہمارے خلاف کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا عزیز ہو اس وقت دہلی کی سلطنت میں ایک کشمکش اور ایک نفرت کی وبا چلی ہوئی ہے دہلی کی سلطنت پر اس وقت اماد الدین ریحانی کا دور دورہ ہے اور سلطان ناصر الدین اماد الدین ریحانی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیے ہوئے ہیں اماد الدین ریحانی خان آزم بلبن اور الالغ خان کا بطرین دشمن ہے اس وقت تین ایسے بڑے ہیں جن سے رابطہ کر کے ہم اپنے لئے فوائد حاصل کر سکتے ہیں جن تینوں بڑوں کا میں ذکر کرنے لگا ہوں ان کے ساتھ توڑے بہت تعلقات پہلے سے میرے موجود ہیں قاسدوں کے ذریعے کئی بار ان سے میری پیغام رسانی ہو چکی ہے اور میں ان کے لئے تحایف بھی بیت چکا ہوں ان میں سب سے پہلے قتل خان ہے جس نے ناصر الدین کی بے مماں سے شادی کر رکھی ہے دوسرا خود اماد الدین ریحانی ہے تیسرے نمبر پر سلطان ناصر الدین محمود کا ایک سالار کشلی خان ہے اگر ہم ان تینوں کو لوگ اور لالچ دیں تو میرے خیال میں ان کے ذریعے ہم اپنے فوائد حاصل کر سکتے ہیں فوائد کس قسم کے ہوں گے ان کی تفصیل بھی میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں عزیزو یہ بات صاف اور آیاں ہے کہ سلطان ناصر الدین اپنی شکست کا انتقام ضرور لے گا یہ بات بھی میرے ذہن میں پختا ہے کہ جب تک دہلی میں اماد الدین ریحانی ہے خان اعظم بلبن اور الگ خان دونوں اپنے پہلے منصب کو حاصل نہیں کر سکتے ان حالات میں چند یوم تک اپنے کچھ قاصد میں دھیلی کے طرف اروانہ کروں گا جو اماد الدین ریحانی ہی نہیں قتل خان اور کشل خان سے ملاقات کریں گے اور میری طرف سے ان کے خدمت میں بیش پہا تحائف اور نقدی کی تیلیاں پیش کریں گے فی الحال انہیں تحائفیں بیجے جائیں گے کام کی کوئی بھی نوعیت اس پر ظاہر نہیں کی جائے گی جب موقع آئے گا تو پھر ان سے یہ کام لیا جائے گا کہ ان کے لئے مزید تحائف بیشتے ہوئے انہیں یہ کہا جائے گا کہ وہ سلطان ناصر الدین کے خلاف عالم بغاوت کڑا کر دیں مجھے امید ہے کہ باری رقوم اور تحائف انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیں گے میں ان تینوں کی خصلت اور سرشت سے خوب اچھی طرح واقف ہوں تینوں ہی لالچی انسان ہیں آنے والے دور میں اگر سلطان ناصر الدین ہمارے خلاف جنگ کرنے کیلئے پیش قدمی کرتا ہے تو ہم فوراں تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے امید الدین ریحانی، قتل خان اور کشل خان سے رابطہ قائم کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ وہ سلطان ناصر الدین کے خلاف عالم بغاوت کڑا کر دیں گے سلطان ناصر الدین جس وقت ہمارے ساتھ جنگ کرنے کیلئے پیش قدمی کر رہا ہوگا اس کے پیچھے امید الدین ریحانی، قتل خان اور کشل خان بغاوت کڑی کر دیتے ہیں تو مجھے یقین اور بروسہ ہے کہ ناصر الدین ہمارے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے کے قابل نہ رہے گا ناکام و نامرہ دہری کی طرف لوٹ جائے گا اور اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میرے عزیزوں یاد رکھنا دہلے کے سلطان کے خلاف یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی ملک رام، رندیر اور دیپال تینوں راجاؤں نے جاہردیو کی اس ترکیب کو بڑا سراہا اور اس کی بڑی تعریف کی توڑی دیر تک وہ اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ خیمے میں کھانا رکھ دیا گیا پھر وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگے تھے چند روز تک چاروں راجاؤں نے اس میدان جنگ میں قیام کیے رکھا اس کے بعد چاروں اپنی اپنی راجدانیوں کی طرف کچھ کر گئے تھے اماد الدین ریحانی کی خوش قسمتی کے ہندوستان کی چار راجاؤں کی متحدہ لسکر کے شکست کھانے کے بعد جب وہ دہلی شہر میں داخل ہوا تو اس وقت سلطان ناصر الدین دہلی شہر میں موجود نہ تھا دراصل سلطان ناصر الدین نے ان دنوں دریائی بیاس کے کنارے چھوٹے سے اکلسکر کے ساتھ قیام کیا ہوا تھا وہاں چند چھوٹی چھوٹی بغاواتیں اٹھ کڑی ہوئی تھیں جنہیں بڑی آسانی کے ساتھ سلطان ناصر الدین نے فروع کر دیا تھا اماد الدین ریحانی فکر منتا کہ شکست کھانے کے بعد جب وہ دہلی شہر میں داخل ہوگا تو سلطان ناصر الدین محمود اس سے باس پرس کرے گا لیکن جب اسے خبر ہوئی کہ سلطان ناصر الدین دہلی میں موجود نہیں ہے تو وہ بڑا خوش اور مطمئن ہوا دہلی میں قیام کرتے ہوئے اس نے اپنے مخالفین کے ساتھ تو سازشیوں کا ایک جال پیلا دیا تھا اماد الدین ریحانی نے سلطان ناصر الدین کو اپنی شکست کی خبر نہ ہونے دی تھی اس نے اپنے ہی نہیں سلطان کے مخبروں کو بھی یہ خبر پہنچانے سے روک دیا تھا لہٰذا سلطان ناصر الدین ابھی تک اماد الدین ریحانی کی شکست سے بے خبر تھا اس بنا پر دریائے بیاز کے کنارے اٹھنے والی بغاوتوں کو فروع کرنے کے بعد سلطان اپنے چھوٹے سے لسکر کے ساتھ بدائیون کی طرف روانہ ہو گیا تھا سلطان کے بدائیون کی طرف روانگی سے اماد الدین ریحانی اور خوش اور مطمئن ہوا اور دہلی کے اندر اس کے جس قدر مخالف تھے ان پر اس نے ظلم الستم کی انتہا کر دی تھی اماد الدین ریحانی کے ظلم الستم کی خبریں جب دوسرے صوبوں میں پہنچی تو ایک کحرام کڑا ہو گیا لہٰذا لاہور کڑا کحرام سرہن سانام ناغوڑ اور بدائیون کے والیوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کرنے کے بعد اپنے قاسد سلطان کی طرف روانہ کیے اور اس صورتحال سے نہ صرف ناغوڑ دین کو آگاہ کیا بلکہ ہندوستان کے راجاؤں کے ہاتھوں اماد الدین ریحانی کو جو شکست ہوئی تھی اس کی اطلاع بھی ناغوڑ دین کو کر دی تھی جواب میں ناغوڑ دین نے پہلے مختلف صوبوں سے آنے والے قاسدوں کے ساتھ اتویل صلاح و مشورہ کیا اس کے بعد اپنی لشکر کو بدائیون سے دہلی کی طرف کوچھ کرنے کا حکم دے دیا تھا ان سارے صوبوں کے حاکموں نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ ہانسی میں خان عاظم بلبن کی طرف اپنے تھیج رفتار قاسد بجوائے اماد الدین ریحانی کے ظلم و ستم سے اسے آگاہ کیا اور یہ گزارش کی کہ اپنے ذاتی لشکر کے ساتھ وہ دہلی کا رخ کرے تاکہ لوگوں کو اماد الدین ریحانی کے ظلم و ستم سے نجات مل جائے مختلف صوبوں سے یہ پیغام ملنے کے بعد خان عاظم بلبن نے اپنے ذاتی لشکر کے ساتھ باس پرس نہ کی نہ ان مظالم اور جور ستم کا ذکر کیا جو اس نے اپنے مخالفین پر رواہ رکھی ہوئے تھے سلطان ناصر الدین محمود کی اس چپ اور خاموشی سے اماد الدین ریحانی کے حوصلے اور بڑھ گئے اور اس نے اپنے مخالفین کو بھری طرح کچلنا شروع کر دیا تھا اسی دوران دہلی میں یہ خبریں پیل گئیں کہ خان عاظم بلبن اپنے ذاتی لشکر کے ساتھ حانسی سے دہلی کی طرف کچ کر چکا ہے جب یہ خبریں شہر میں پہنچی تو شہر کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا وہ چاہتے تھے کہ اماد الدین ریحانی سے نجات ملے اور خان عاظم بلبن دہلی میں آ کر پہلے کی طرح اپنا منصب سنبھالے ان حالات میں اماد الدین ریحانی سلطان ناصر الدین کے خدمت میں حاضر ہوا اور اسے اس بات پر رضا مند کیا کہ ہمیں اپنے رشکر کے ساتھ دہلی سے نکل کر خان عاظم کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کی بغاوت کو فروغ کرتی ہوئے خان عاظم کا خاتمہ کر دینا چاہیے تاکہ آنے والی دور میں خان عاظم اور اس کے رفقہ سے کسی قسم کا خطرہ نہ رہے سلطان ناصر الدین نے اماد الدین ریحانی کی اس تجویز سے اتفاق کیا چند روز تک تیاریاں ہوتی رہیں اس کے بعد سلطان ناصر الدین اور اماد الدین ریحانی اپنے رشکر کے ساتھ دہلی سے کوچھ کر گئے تھے ادھر ایک اور حادثہ نمدار ہوا اور وہ الگ خان سے متعلق تھا اماد الدین ریحانی ہر صورت میں الگ خان کو گریفتار کر کے سلطان ناصر الدین کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا اس لئے خان عاظم بلبن کے بعد الگ خان کی طرف سے وہ اپنے لئے سب سے بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا اس کے علاوہ اماد الدین ریحانی الگ خان کو آرہ منصب عطا کرنے کے لئے اپنے راستے کا سب سے بڑا پتر اور روڑا خیال کرتا تھا لہذا اس صورت میں الگ خان کو گریفتار کر کے سلطان ناصر الدین کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس سے سزا دلانا چاہتا تھا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اماد الدین ریحانی نے اپنے مخبر جگہ جگہ پہلا دیئے تھے اور انہیں بڑی سختی کے ساتھ حکم دے رکھا تھا کہ ہر صورت میں الگ خان کو گریفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے اماد الدین ریحانی کے ان مخبروں کی کوشش رنگ لائی اور جس سرحدی گاؤں کے شودروں کے سردار کے ہاں الگ خان نے پناہ لے رکھی تھی اماد الدین ریحانی کے آدمی بھو سنگتے ہوئے وہاں بھی پہنچ گئے اور ایک رات جب الگ خان عشاق نماز کے بعد بستی سے باہر چہل قدمی کے لئے نکلا اماد الدین ریحانی کی جاسوسوں نے اسے گریفتار کر لیا اور اس کی مشکے باندھ کر وہ اماد الدین کی طرف روانہ ہو گئے تھے ادھر قنوج میں بھی ایک انقلاب رونوما ہوا قنوج کے راجہ ملکرام نے میدان جنگ کی اندر مالوہ کے راجہ جاہردیو کے سامنے اس کے بیٹے سندرداز کے لئے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر مکمل طور پر ہاں نہیں کی تھی لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی بیٹی دیوانتی کا کہیں نہ کہیں رشتہ کر کے اسے فارغ کر دینا چاہتا تھا اس لئے کہ ملکرام کو یہ تو خبر ہو چکی تھی کہ اس کی بیٹی دل و جان سے علا خان کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ پھیرے کرانا چاہتی ہے لہٰذا ملکرام کو یہ اندیشہ تھا کہ ہی اس کی بیٹی قنوج سے با کر دہلی نہ چلی جائے اور اگر ایسا ہو گیا تو اس کی بڑی رسوائی ہوگی دوسرے یہ کہ ملکرام جانتا تھا کہ جلد یا بدیر اس کی رانی اندو بائی اور اس کی بیٹی دیوانتی کو خبر ہو جائے گی کہ اندو بائی کے بائی اور دیوانتی کے مامو ہیرالال بیٹی اس کے خلاف اعلانیہ اور کھول کر بغاوت بھی کر سکتی ہیں ان حالات میں قنوج کے راجہ ملکرام کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا کہ بس اپنی بیٹی کے پیرے کرا کے اسے فارغ کر دے لہٰذا میدان جنگ میں قنوج پہنچنے کے بعد چند روز بعد اس نے تیز رفتار قاصد مالوہ کے راجہ جہردیو کی طرف روانہ کیے اور اسے پیغام بجوا دیا کہ وہ اپنی بیٹی دیوانتی کے پیرے اس کے بیٹے سندرداز کے ساتھ کرانا چاہتا ہے ساتھ ہی ملکرام نے یہ بھی پیغام دیا کہ اس بیاء ان پیروں کے لئے کوئی زیادہ انتظام نہ کیا جائے سندرداز اپنے چند محافظ دستوں کے ساتھ مالوہ سے قنوج پہنچے اور دیوانتی کے ساتھ پیرے کرانے کے بعد دیوانتی کو اپنے ساتھ مالوہ لے جائے دراصل ملکرام فیل فور اپنی بیٹی کے بیاخ سے فارغ ہو جانا چاہتا تھا بس اس پیغام کا ملنا تھا کہ مالوہ کے راجہ جاہردیو اور اس کے بیٹے سندرداز کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی جس روز یہ پیغام ملا اس کے دوسرے روز ہی اپنے چند محافظ دستوں کے ساتھ راجہ جاہردیو کراج کمار سندرداز دیوانتی کو بیاح لینے کے لئے مالوہ سے قنوج کی طرف کوچھ کر گیا تھا ایک روز اندوبائی اور دیوانتی دونوں ماں بیٹی راج محل کے ایک ذاتی کمرے میں بیٹی ہوئی تھی کہ ان کا مخبر تلسی رام کنکارتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا تھا اسے دیکھتے ہوئے اندوبائی اور دیوانتی دونوں چھونکی تھی کہ تلسی رام کا چہرہ اترا ہوا تھا دونوں نے اندازہ لگا لیا کہ تلسی رام کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آیا اندوبائی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے سامنے والی نشست پر بیٹھنے کے لئے کہا مردہ سے چال چلتا ہوا تلسی رام آگے بڑھا اور جس نشست کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ وہاں بیٹھ گیا تھا بیٹھنے کے بعد اس کی گردن جھک گئی اور وہ بڑا پریشان اور فکرمند دکائی دے رہا تھا اندوبائی نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی تلسی رام کیا بات ہے تم پریشان اور فکرمند لگتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی بری خبر ہے تلسی رام نے اپنی گردن سی دیکھی کی حاصرت بری ایک نگاہ اس نے راج کماری دیوانتی پر ڈالی پھر اندوبائی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مردہ سی آواز میں بول پڑا مالکن آپ کا اندازہ درست ہے میں ایک نہیں دو انتہا درجی کی بری خبریں لے کر آیا ہوں تلسی رام دیر مت لگاؤ میں اب بری خبریں سننے کی آدھی ہو چکی ہوں کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو راج کماری دیوانتی نے بڑے غور اور انہماک سے تلسی رام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جواب میں تلسی رام پھر بول پڑا راج کماری میں دو بری خبریں لے کر آیا ہوں ایک خبر آپ کی ذات سے متعلق ہے دوسری الہ خان سے متعلق ہے تلسی رام یہیں تک کہنے پایا تھا کہ دیوانتی بیچاری پٹ پڑی تلسی رام میری ذات کو فراموش کر دو مجھ پر جو بیتی گی برداشت کر لوں گی پہلے وہ خبر کہو جو تم الہ خان سے متعلق رکھتے ہو پر جلدی کرو تلسی رام میں اپنی ذات کا ہر غم ہر دکھ بھول سکتی ہوں الہ خان سے متعلق کوئی خبر سن نہیں سکتی کہو کیا کہنا چاہتے ہو ایک بار پھر حسرت بری نگاہ تلسی رام نے دیوانتی پرڑا لی پھر اس کمرے میں اس کی ہلکی سی آواز سنائی دی راج کماری دیوانتی الہ خان سے متعلق یہ خبر ہے کہ اسے گریفتار کر لیا گیا ہے میں نے پہلے بھی ایک بار آپ کو اطلاع دی تھی کہ مادودین رہانی خان عاظم بلبن اور الہ خان کو اپنا بدترین دشمن تصور کرتا ہے اور اسے یقین ہے کہ جب تک یہ دونوں زندہ ہیں وہ اعلیٰ منصب حاصل نہیں کر سکتا ان دونوں کو اپنے راستے کا روڑا خیال کرتا ہے الہ خان کو گریفتار کرنے کے لیے اس نے اپنے مخبر جگہ جگہ پہلا دیئے تھے ان مخبروں میں سے کچھ ان شدروں کی بستی میں جا پہنچے جہاں الہ خان نے پناہ لے رکھی تھی الہ خان مغرب کی نماز کے بعد جب بستی سے باہر چہل قدمی کے لیے گیا تو وہاں مادودین رہانی کے مسلح جوانوں نے اسے گریفتار کر لیا اس کے بعد وہ مسلح جوان اسے مادودین رہانی کی طرف لے گئے راج کماری دیوانتی یہ تو الہ خان سے متعلق خبر ہے اس خبر سے بھی بری خبر آپ کے متعلق ہے میرے خیال میں جو خبر آپ سے متعلق ہے اسے آپ کی پتا جی نے اپنے آپ تک راز ہی رکھا ہوا ہے وہ خبر یہ ہے کہ آپ کے پتا نے آپ کا بیاہ راجہ جاہر دیو کے بیٹے سندرداز کے ساتھ اور رچانے کا عظم کر لیا ہے سندرداز اپنے محافظ دستوں کے ساتھ قنوج پہنچ چکا ہے جبکہ آپ کے پتا جی اپنے سینہ پتی اور دیگر سرکردہ لوگوں کے ساتھ اس کا سواگت اور استقبال کرنے کے لیے گیا ہے راج محل کے اندر لگن منڈل سجا دیا گیا ہے جہاں آپ کے پیرے سندرداز کے ساتھ ہوں گے پیروں کے بعد فوراں سندرداز قنوج سے آپ کو لے کر مال وقت کی طرف پوچھ کر جائے گا اس کے ساتھ تلسی رام اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہو گیا اور اندیشو بری آواز میں کہا میں اب جاتا ہوں آپ دونوں ماں بیٹی ان دونوں خبروں کے لیے آپ نے آپ کو تیار رکھے میں زیادہ دیر تک یہاں رک نہیں سکتا اس لیے کہ راج ملکرام توڑی دیر تک یہاں آئے گا اور آپ دونوں سے سندرداز کے ساتھ بیاہ کی گفتگو کرے گا میرا جانا ہی یہاں سے بہتر ہے تلسی رام جب نکلنے لگا تبدی ونتی اپنی جگہ پر اٹھ کڑی ہوئی تلسی رام کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے سرگوشی کی تلسی رام کیا اس راج ملکرام سے اس وقت بھاگنا ممکن ہے تلسی رام کے چہرے پر اس سمیں ایک زہریل اور مایوسی بری مسکرہت نمودار ہوئی پھر اس کی آواز راج ملکرام کے اس کمرے بے سرگوشی کی انداز میں گھنچ گئی راج کماری ایسا ممکن ہی نہیں ہے اس لئے کہ جب سے آپ کے پتا نے راجہ جاہردیو کی طرف سے آپ کے پیرے کرانے کا پیغام بجوایا تھا تب سے راج ملکرام کے اردگرد سخت پہرہ لگا دیا گیا ہے ویسے تو پہلے بھی راج ملکرام کے اردگرد سخت پہرہ ہوتا تھا اور انہیں سختی کے ساتھ یہ سمجھا دیا تھا کہ راج کماری اور اس کی ماں راج ملکرام سے باہر نہ نکلیں لیکن جب سے بیہا کا سندیسہ بجوایا گیا ہے اس وقت یہاں سے باغنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے میں اب جاتا ہوں آپ دونوں حالات کا سامنا کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں اس کے ساتھی تلسیرام محل کے اس کمرے سے نکل گیا تھا تلسیرام کے جانے کے توڑی درباد اس کمرے میں کھا جانے والی خاموشی اور ڈس لینے والا سکوت تاری رہا دونوں ماں بیٹی سر جکائے گہری سوچوں میں ڈوبی رہیں پھر آہستہ آہستہ دیوانتی نے اپنی گردن سیدی کی اور اپنی ماتا آندوبائی کو مخاطب کرتی ہوئے کہا ماتا لگتا ہے میرے بھاگ میرے کرم لیک میں دکوں کے گاؤں کے سوا کچھ نہیں لکھا ہوا میں نے من میں ٹان رکھی تھی کہ اپنے شریر اپنے جنتے اپنے پندے اپنے انگ انکو الگ خان کے سوا کسی کو چونے نہیں دوں گی پر لگتا ہے میرے پتا نے میرے ساتھ مر کا کل کلنے کا عظم کیا ہے ایسا کرنے سے تو بہتر یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے نرگ اور دوزخ میں دکیل دے تھے ماتا لگتا ہے میرے پتا جی کے اس فیصلے کی وجہ سے میری جیون کی رمبومی میں کوئی روشنی پرکاش اور روجالہ نہ رہے گا اس سے بہتر تھا کہ مجھے اکانت اور اکیلے پن کی زندگی بسر کرنے کی اجازت دے دے تھے یا اگر میرے پتا جی مجھ سے اتنی ہی تنگ تھے تو مجھے سنکیا اور مرگ موش میں کلا کر میرا خاتمہ کرا دے تھے دیوانتی توڑی دیر کے لیے رکھی کچھ سوچا اس کے بعد اس نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا ماتا میرے پتا جی میرے ساتھ چت سے اتری پولی بسری یاد جیسا سلوک کر رہے ہیں وہ یہ بول گئے ہیں کہ وہ کنوج کے راجہ ہیں ایک عام منجارے اور پاری کی طرف سے وہ میرا پلو میرا پانت میرا انچل میرا پلہ میرا کنارہ ایک ایسے شخص کے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں جس سے میں نفرت کرتی ہوں دیوانتی کی ساری گفتگو کے جواب میں اس کی ماتا آندوبائی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کیان اسی لمحے راجہ ملکرام راج محل کے اس کمرے میں داخل ہوا تھا اس کے تیور بدلے ہوئے تھے اس کی حالت دیکھتی ہوئے آندوبائی اور دیوانتی دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کڑی ہوئی تھی آہستہ آہستہ ملکرام ان دونوں کے قریب آیا پھر ان دونوں کو مخاطب کیا مجھے افسوس ہے ایک اہم خبر اس سے پہلے میں تم دونوں سے نہ کہہ سکا بیٹی میں نے چند دن پہلے مالوہ کے راجہ جہردیو کے راج کمار سندرداز کے ساتھ آپ کا رشتہ تائے کر دیا تھا اب سندرداز اپنے محافظ دستوں کے ساتھ راج محل میں پہنچ چکا ہے لہٰذا تم دونوں ماں بیٹی باہر آؤ تاکہ دیوانتی کے پیرے سندرداز کے ساتھ کرائے جا سکیں اس موقع پر دیوانتی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتی ہوئے ملک رام نے اسے خاموش رہنے کو کہا مالوہ کا راج کمار سندرداز بہت خوش تھا دیوانتی اس کی منزل تھی گو یہ منزل اس کی نگاہوں سے اوجل ہو گیا تھا لیکن اس اچانک انقلاب کے بعد اس کے دامن اس کی جولی کو خوشن سے بڑھ دیا تھا سویمبر کے خادسے کی وجہ سے وہ دیوانتی کی طرف سے بلکل مایوس تھا اسے امید تک نہ تھی کہ دیوانتی اسے مل سکتی ہے لیکن اب دیوانتی کو حاصل کرنے کے بعد وہ بڑی تیزی سے قنو سے اپنے مرکزی شہر مالوہ کی طرف رما دمان تھا وہ اپنے محافظ دستوں کے آگے آگے تھا محافظ دستوں کی بیچ میں دو گوڑوں کی ایک بگی تھی جس کی شکل پال کی نماتی اس کے اندر دلہن کا لبادہ اور دیوانتی اپنی لونڈی کے ساتھ اداس اور افسردہ گہری سوچوں میں غرق تھی جہاں سندر داس یہ تک نہیں سوچ سکتا تھا کہ اسے اس قدر آسانی سے دیوانتی مل جائے گی وہاں دیوانتی بھی یہ سوچ نہ سکتی تھی کہ اس کے پتا جی اس قدر تیزی اور جلد بازی میں اسے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیں گے جسے وہ دل کی تہہوں سے ناپسند کرتی تھی بہرحال یہ سفر جاری تھا سندر داس کی خوشیوں کے کوئی انتہا نہ تھی وہ دیوانتی کو لے کر بہت جلد اپنے مرکزی شہر پہنچنا چاہتا تھا اس پناہ پر وہ تیزی سے سفر کر رہا تھا جس وقت سندر داس کا یہ کافلہ ویرانوں کے اندر سفر کر رہا تھا تو سورج غروب ہوا سورج غروب ہوتی ہی ہر طرف اندیرہ چھانے لگا تھا ایسے میں عذابوں کے طبقے دندانوں اور کہر آلود بچوں کے ڈنگ کی چوبن جیسا انقلاب نمودار ہوا اچانک دائیں طرف سے کچھ مسلح گڑ سوار نمودار ہوئے اور وہ اپنے گوڑوں کو رات کی تاریکی میں مارتے پیٹتے بگاتے چلے آ رہے تھے ان گڑ سواروں کو دیکھتے ہوئے سندر داس اور اس کے ساتھی ساملے لیکن اتنی دیر تک آنے والے وہ سوار اناکی جڑیں اکارے توفانوں کہر گماں کو ہلا دینے والی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے یہ حملہ ہوتی ہی بگی کے ساربان نے بگی کے گوڑوں کو روک دیا تھا جب تلواریں اور ڈھالیں آپس میں ٹکرائیں تو بگی میں بیٹی دیونتی چھونکی اور بگی کا پردہ ہٹھا کر اس نے دیکھا چاروں طرف تاریکی میں شور اور غل قڑا ہو گیا تھا تلواریں اور ڈھالیں آپس میں ٹکراتے ہوئے کانوں کی سماعت کو چلنی کرنے لگی تھی ایسے میں دیونتی کے چہرے پر تھوڑی دیر کے لئے سبر و سکون کی لہریں نمودار ہوئیں پھر اس نے اپنے قریب بیٹی اپنی اس لونڈی کو مخاطب کیا لگتا ہے کوئی انجانے لوگ ہمارے کاروان پر حملہ آور ہو چکے ہیں تو جانتی ہے مالوہ کے راجہ جہردیو کے راج کمار سندرداز کے ساتھ میرا بیعہ میری شادی زبردستی ہوئی ہے میں اسے نفرت کرتی ہوں میں اس کے ساتھ اس کی پتنی کی حیثیت سے ہرگز مالوہ نہیں جانا چاہتی لہذا اس معاملے میں قدرت میری رہنمائی کر رہی ہے یہ جو حملہ آور ہوئے ہیں ان کی وجہ سے میں سندرداز سے چھٹکارہ حاصل کر سکتی ہوں آؤ بگی سے نیچے اتریں اور کسی محفوظ جگہ باگ چلیں مجھے امید ہے تم میرا ساتھ دوگی وہ لونڈی جو ابھی نو عمر تھی گہری سوچوں میں ڈوب گئی تھی دیوونتی نے پھر اسے مخاطب کیا سن مجھے غور سے سن اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتی تو اس بگی میں بیٹی رہ میں جاتی ہوں اس لیے کہ میں اس موقع سے فیدہ اٹھانا چاہتی ہوں اگر میں نے اس موقع سے فیدہ نہ اٹھایا تو یہ میری بدقسمتی مجھے گسیڑتی ہوئی مالوہ لے جائے گی اور میں ایسا نہیں چاہتی جو ہی دیوونتی بگی سے اترنے لگی اس لونڈی نے اس کا بازو پکڑ لیا پھر وہ بھول اٹھی راج کماری ایسی کوئی بات نہیں میں ہر مسئیبت ہر دکھی گڑی میں آپ کا ساتھ دوں گی چلئے بگی سے نیچے اتریں اور آپ کی خواہش کے مطابق کسی محفوظ جگہ کی طرف باگ چلیں لونڈی کے اس جواب سے دیوونتی کے چہرے پر گہری مسکرہ ہٹ کل گئی تھی فوراں بگی سے اتریں انہوں نے دیکھا مرنے والے کے گوڑے ادھر ادھر باگتے پھر رہے ہیں یہ صورتحال دیکھتی ہوئی ایک بار پھر دیوونتی کے چہرے پر مسکرہ ہٹ پہل گئی تھی حمد کر کے وہ آگے بڑی اور ایک گوڑے کو اس نے پکڑ لیا پھر اس نے اپنے قریب آ کر کڑی ہونے والی لونڈی سے کہا بگی کے اندر جس قدر میرے زیورات اور دوسرا سامان ہے وہ لے آؤ میں نے گوڑے کو پکڑ لیا ہے اور آؤ باگ چلیں وہ ایک بار پھر باگتی ہی بگی کی طرف گئی اور پھر جو زیورات اور دوسرا قیمتی سامان تھا وہ سارا گٹنی کی صورت میں باندھ لائی جب وہ لوٹی تو دیونتی گوڑے پر سوار ہو چکی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کر دیونتی نے اسے اپنے پیچھے بٹایا پھر دیونتی نے اپنے گوڑے کو ایر لگائی اور ایک سمت اسے سرپٹ دوڑا دیا تھا بگی کے گوڑوں کا سائز پر یہ منظر دیکھ رہا تھا اس نے جب دیکھا کہ حملہ آور بڑی تیزی کے ساتھ اچھائے ہوئے ہیں تو وہ بھی بگی سے اترا دیونتی ہی کی طرح آوارہ باگتے ہوئے ایک گوڑے کو پکڑا اور اس پر سوار ہوا اور کنوچ کی طرف اسے سرپٹ دوڑا دیا تھا رات کی گہری تاریخی میں مالوہ کی راج کمار سندرداس نے اپنے محافظ مسئلہ دستوں کے ساتھ بڑی کوشش کی کہ حملہ آوروں کو مار بگائے لیکن حملہ آور ایسے تیز اور اندہ قسم کے تیغزن تھے کہ بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے سندرداس کے محافظوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ ایسا موقع بھی آیا کہ وہ سندرداس کے محافظوں کے وسطی حصے تک پہنچ گئے جہاں خود سندرداس موجود تھا وہ سندرداس پر حملہ آور ہوئے اور اسی بھی موت کے گاٹ اتار دیا رات کی گہری تاریخی میں جب سندرداس کے محافظ دستوں کو خبر ہوئی کہ سندرداس مارا جا چکا ہے تو وہ باگنے لگے حملہ آوروں نے ان کا پیچھا کیا ان میں سے اکثر کو انہوں نے موت کے گاٹ اتار دیا بہت کم یا اکی دکے کسی سوار کو مالوہ کی طرف جانے کا موقع ملا حملہ آوروں نے جب سندرداس اور اس کے محافظ دستوں کا خاتمہ کر دیا تو دو جو شاید ان کے سرکردہ تھے اپنے گوڑوں کو بگاتے ہوئے بگی کے قریب آئے ایک گوڑے پر ہی بیٹھا رہا دوسرا اپنے گوڑے سے نیچے اترا اور بگی کا پردہ ہٹایا پھر وہ اپنے ساتھی کی طرف مڑا پریشان اور حیرت انگیسی آواز میں اسے مخاطب کیا بگی تو خالی ہے اس کے اندر تو راج کماری دیونتی ہی ہی نہیں کیا ایسا تو نہیں کہ جس وقت ہم سندرداس کے محافظوں پر حملہ آور ہوئے تو دیونتی اپنی جان بچانے کی خاطر کہیں اور باگ گئی ہو وہ تو خود سندرداس سے چٹکارہ حاصل کرنا چاہتی تھی میرا خیال میں وہ کہیں ادھر ادھر باگ گئی ہوگی آو اپنے ساتھیوں کو ایدھر ادھر پہلائیں اور دیونتی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں دوسرے سوار نے اپنے ساتھی کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر وہ بھی اپنے گوڑے پر سوار ہوا دونوں پیچھے ہٹے پھر وہ جس جگہ جنگ ہوئی تھی اس کی اطراف میں اپنے محافظ دستوں کے ساتھ دیونتی کو تلاش کرنے لگے تھے